چہروں کے اندر مشابہت اختیار کرنے کی سب سے واضح ترین صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کا چہرہ داری سے خالی ہو اس کی موچیں بڑی ہو اور اس کے چہرے پر داری نہ ہو جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین مشرکوں کی مخالفت کرو احف الشوارب و اوف اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے روایے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹاؤ موچوں کو موچوں کو پس کرو اور داریوں کو بڑھاؤ موچوں کو پس کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور داریوں کو بڑھانے کا حکم دیا داریوں کو چھوڑنے اور معاف کرنے کا حکم دیا یہی سب سے بڑی مسلمانوں کی پہچان تھی جو آج ختم ہوتی جا رہی ہے آپ سکھوں کو دیکھئے کہیں اگر سو پچاس سکھ جمع ہو جائے تو لوگ ڈھر جاتے ہیں کتنے سارے لوگ موجود ہیں اور آج مسلمان ہزاروں کی تعداد میں رہتے لیکن پہچان میں نہیں آتے کہ مسلمان کون ہے اس لئے ہمارا روب ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارا جو خوف تھا دشمنوں پر وہ ختم ہوتا جا رہا ہے نہ ہمارے اندر باطن نہ ایمان ہے نہ ظاہر پہ ہمارے اندر اسلام کی کوئی پہچان باقی رہ گئی اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مسلم نوجوان اپنی داریوں کو موڑتے ہیں اپنے چہروں کو مفس کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ ہم اس سے خوبصورت ہو جائیں گے یا ہم کو اس سے بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ مل جائے گا یہ بھی بلکل خام خیالی ہے میرے بھائیو بلکل خام خیالی ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم داری موڑ کر کے خوبصورت ہو جائیں گے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین انسان جو پیدا ہوا اس کے چہرے پر داری تھی اس کائنات کے اندر سب سے حسین انسان جو پیدا ہوا ویسے حسین انسان قیامت تک پیدا بھی نہیں ہو سکتا اس کے چہرے پر داری تھی اور وہ کس کی شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جن کے بارے میں فرمایا اے میرے پیغمبر اے ہمارے رسول اے اللہ کے حبیب آپ سے زیادہ حسین انسان میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آپ کی ماں کے علاوہ کسی نے جنا ہی نہیں ہے خلقت مبرعا من کل عیب آپ ہر طرح کے عیب سے بلکل پاک پیدا کیے گئے ہیں تَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ تَمَا تَشَا گویا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کر دیا اللہ حب یہ خوبصورتی کی بات ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت انسان جو پیدا ہوا وہ کون ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے چہرے پر داری تھی آپ ہی نے حکم دیا کہ اپنی داریوں کو بڑھاؤ داریوں کو لٹکاؤ داریوں کو ماف کرو اور اپنے موچوں کو پس رکھو آج مسلمان الٹا کرتا ہے داری کو موڑ دیتا ہے موچوں کو بڑھاتا ہے اور موچوں میں غروں کی مشابت بھی اختیار کرتا ہے اللہ حب اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں داری رکھیں گے تو اچھی بیوی نہیں ملے گی یہ خوبصورت لڑکی نہیں ملے گی میرے بھائیوں ایسی عورت سے کیا فائدہ جو نبی کی سنت کو پسند نہ کرتی ہو ایسی عورت سے کیا فائدہ جو نبی کی سنت کو موڑنے کی تعلیم دیتی ہو اللہ کی قسم ایسی عورت سے آپ کو نہ دنیا میں چین اور آرام مل سکتا ہے نہ آخرت میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنکحوا المرأة لِعربعن لِمالِها اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے لِمالِها اس کے مال کو دیکھ کر وَلِجَمَالِها اس کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر وَلِحَسَبِها اور اس کے خاندان کو دیکھ کر وَلِدِينِ achieved اور اس کی دینداری کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْفَرْ بِزَاتِ الدِّين دین کو ترجیح دو دینداری کو ترجیح دو تم کامیاب ہو جاؤ تو عورت کی خوبصورتی اور مال کو دیکھنا منع نہیں ہے لیکن سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا چاہیے اس کی دینداری کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ کہیں داری سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں نماز سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں پردے سے نفرت تو نہیں کرتی ہے کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے یہ دور تو نہیں بھاگتی ہے تو یہ چہرے کے مطالق دو باتیں ہوئیں تو چہرے کو مس کرتے ہیں داریوں کو موڑتے ہیں پہلا سبب یہ سوچتے ہیں ہم بہت خوبصورت بن جائیں گے یہ بھی غلط بات ہے اور دوسرا سبب یہ کہ ہم اگر داریوں کو نہیں موڑیں گے تو ہم کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا یہ دونوں گمراہی کی بات ہیں